موسیقی جو حکیل ہیں وہ آپ سے ملیں گے ملیں گے رات کے ڈیڑھ بجے آپ افیشل ٹائم میں آپ کو ٹائم نہیں ملا کہ آپ سکوٹی باؤنڈ لیں آپ پانچ چھ بجے جو یہ رات کے ڈیڑھ بجے لینے آئے ہیں آپ رات کے ڈیڑھ بجے لینے آئے ہیں حکومت کی انتقامی کاروائیاں پی ٹائے رہنماؤں اور کارپنان کی گرفتاریاں پولیس کا مسرد جمشید چیما کے گھر پر چھاپا ملازمین کو ساتھ لے گئے مسرد جمشید چیما نے اہلکاروں کے داخلی کی ویڈیو شیئر کر دی کہا پنجاب پولیس پچیس مائی کی تاریخ دور آ رہی ہے اسلام آباد میں شبلی فراس کے گھر کی تلاشی ملازمین اور اہلکان کو حراسہ کیا ایمین ای علی محمد خان راجہ خورم نواز ایڈوکیٹ عمر طالب ملک زہیر عباس کو کر مہر نعیم اللہ تاج بچھاش خان حماد خان نیازی کے بس اڈے پر چھاپے چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال اسپتالوں سے زخمی کارکنوں کو بھی اٹھا لیا گیا لاہور پولیس نے پی ٹی آئے رینما سلمان شویب کے گھر کا دروازہ توڑ دیا بیوی بچوں کو دھمکیاں دو دن کے بچے کا جھولا توڑ دیا اسلام اقبال سمیت دیگر اہنماؤں کی گھر پر دعویٰ میاں اسلام کہتے ہیں بستلانہ کاروائیوں سے ڈڑنے والے نہیں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں اسلام آباد پولیس کے فیشیزم کی مثال نہیں ملتی پی ٹی آئے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں چیرمن تحریک انصاف کی متصم دوئیٹ میں کہا بغیر وارنٹ ان کو اغوا کیا جا رہا ہے جہاں کارکن موجود نہیں دس سال سے کم عمر بچوں کو اٹھایا جاتا ہے تمام کارکنوں اور ان کے بچوں کی فوری رہائی کا مطالبہ میں نے دو دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا میرا بیک میں جاتا ہوں 96 ایف آئی ہرز کر دی ہے جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی ہرز تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا زمان پاک کے اوپر ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے پلان بڑا سیدھا تھا اکیلا کر کے اس کو جوڈیشنل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا میں یہ واضح کر رہا ہوں میری گرفتاری کے لئے حکومت کی پلاننگ مکامل تھی اللہ کی مدد اور کارکنوں کی مضاہمت نے پلان ناکام بنایا عمران خان کی بول نیوز کے عباس شبیر سے ملاقات کہا شہباز شریف خاموش ہے مریم نواز پرائے راست احکامات دے رہی ہے میری اہلیہ اور گھر پر حملہ کرنا بے غیرتی ہے آئی جی میں ذرا سے غیرت ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتا بول نیوز شویف شیخ نے کمال دلیری دکھائی ایک ہزار سے زائد دوگوں کی گرفتاری کی فیرز بن چکی ہے الیکشن میں امیدواروں اور جلسے میں موابن ورکروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں اور سپورٹرز کو الرڈ چاری کر دیا کہا ورکرز احتیاط کریں اور محفوظ مقامات پر رہے ہیں زمان پارک میں ممکنہ آپریشن کا خدشہ تحریک انصاف لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی فواز چودری کہتے ہیں پولیس آپریشن پلان کر رہی ہے جب عدالتی وقت ختم ہوتا ہے تو پالتو افسر بل سے نکل آتے ہیں چھوٹے بچوں پر تشدد کرتے ہیں چیف جسٹس سے کہتا ہوں رات کے لیے بھی خصوصی عدالتیں بنائیں زمان پارک پر حملہ اور ڈکیتی تحریک انصاف نے مریم نواز محسن نقوی پولیس افسروں سمیت اٹھارہ افراد کے خلاف مقدمے کی درخواست نمہ کرا دی چیف سیکریٹری کو بھی خط لکھ دیا زل شاہ اور زمان پارک پر جرڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ عمران خان پر مقدمات کی بھرمار ایک اور پر چاکٹ گیا سی ٹی ڈی میں دہشت گردی کا مقدمہ در جرڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر ہنگامہ رائی کی ایف آئی آر درچ عصد عمر مراد سعید شبلی فراز فرو خبیب حماد عصد سمیت سترہ رحمہ بینام صد زبان پارک میں پیش آئے واقعات کی مزید تین ایف آئی آر کھڑتی رانا صاحب آپ عدالت میں پیش ہونے کیے جا رہے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ جیدیشل کمپلیکس میں آپ کو تین چار سو لوگوں کو جن کو گیٹ کے اوپر آپ اپنی گاڑی کے ساتھ اندر لے کے جانا چاہتے تھے جو آپ کی گاڑی کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہونا چاہتے تھے آپ بتائیں کہ اس کا کیا جواز ہے تاکہ آپ کے خلاف وہ پیش وہ نہ کل سے اور آپ کو جو ہے وہ پرشیڈ نہ کیا جا سی رانہ سناؤلہ نے جوڈیشل کمپلیکس میں بدنظمی کی ذمہ داری بھی عمران خان پر ڈال دی کہتے ہیں مسئلہ جتوں کے ساتھ عدالت جانا ہونڈا کر دی ہے مریم نواز نے عمران خان کی نام نہا سیاست کو بینقاب کر دیا اس لیے وہ مریم نواز کی مخالفت کر رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی کے سیشن عدالت اسلام آباد کا پی ٹی آئی رہنما عمجد نیازی سمیہ ساٹھ ملزمان کو جوڈیشل رمانٹ پر اڈیالا جیل بھیجنے کا حکم پولیس کو شدید زخمی افراد کے پیمس سے مرڈیکل کرانے کا حکم تھانا شالمار پولیس نے مزید آٹھ پی ٹی آئی ورکرز کو گرفتار کر لیا زمان پاک سے گرفتار ایک سو دو کارکون ایک روزہ جسمانے رمانٹ پر بھیج دئے گئے آج ایٹی سی میں پیش کیا جائے گا موجودہ صورتحال سے کیسے نمتہ جائے لہور میں نون لی کے عدید آران سر جوڑ کر بیٹھ گئے پی ٹی آئی کی جانت سب مزاکرات کی پیشکش پر خور شہباز شریف کی زیرے صدارت مشاورتی اجلاس میں نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت مریم نواز پیش شدید امران خان کے جو گھر پہ حملہ ہوا اور یہ قانون کو ان لوگوں نے توڑا ہم اس کے اتجاج کے لیے آئے ہیں ہم اپنے لیڈر امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے کال انہوں نے جو انہوں نے حرکت کری ہے وہ ناقابل قبول ہے سارے پاکستان کا پوری دنیا نے تماشا دیکھا جو بروریت کا مظاہرہ کیا زمان پارک میں پاکستان کی بائیس ڈوڑ عوام ازراباد کی شریف ثابت کیا ہے کہ ازراباد کی شریف امران خان کے ٹائگر امران خان کے ساتھ ہے امران خان سے ساری ایک جہتی کئی شہروں میں احتجاج حیدرباد جام شورو اور کراسی میں شہری سڑکوں پر نکل آئے کارکنوں نے چیئرمن پی ٹائے کے حق میں نارے لگائے اساق تار نے سینٹ میں ایٹمی پروگرام پر بیان کیوں دیا شاہ محمود پوریش نے سوالات اٹھا دیئے کہا ان کے بیان نے ملک میں نئی بہران کو جنم دے دیا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ایٹمی احساسوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے امریکہ پاکستان کے ایٹمی احساسوں کی حفاظتی نظام سے مطمئن کمانڈر سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جوہری احساسوں کا نظام محفوظ ہے جرنل آفٹمونیٹس کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں عدالت کی محافظ بھی پولیس ہوتی ہے انصاف کی محافظ عدالت ہوتی ہے تو جو پولیس عدالت کی حفاظت کرتی ہے اس کی رٹ کو اگر عدالتیں کمپرومائز کریں گی تو پھر اس ملک میں صرف خانہ جنگی ہوگی تو وہ ہنڈے لے کر گھلے لے کر پتھر لے کر اسلا لے کر دہشت گرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آورو اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے یہ ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور عمران خان نے مسلح جتھوں کے ساتھ عدالت پر دھاوہ بولا پولیس پر پتھراؤ کیا الزمات کے جواب دینے کے پجائے جلاو گھیراو کیا جا رہا ہے مریم اورنگزیب نے ایک بار پھر الزمات کی بھرمار کر دی کہا ریاست اور اداروں کی رٹ چیلنج کی جا رہی ہے عمران خان خارون کو خاتر میں نہیں لا رہا ہے اپنی گیارہ ماہ کی حکومت کے دوران معیشت برباد کرنے کا سمیدار بھی عمران حکومت کو ٹھہرائیا سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے